اسلام علیکم کیا حلچار ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہاپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں آرام سے ہوں گے انشاءاللہ تو آج میں بنانے لگی ہوں ماشکی دال اور جو مسالہ پون کے بناتے ہیں تو اس کی میں نے ریسپی آپ لوگوں سے شیئر نہیں کی ہوئی تھی تو میں نے کہا آج میں اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں جو کہ بہت ایزی ہے بنانے میں تو سب سے پہلے میں نے دال کو بھگونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں دال میں نے بھگو کے واش کر کے جولے پر رکھ دیا ہے تو یہ گل جائے گی پانی اس کا ٹرائی ہو جائے گا تو پھر ہم مسالہ بھون کے تو اس میں اس کو ڈال کے دم پہ رکھ دیں گے تو بس ابھی میں اس کو صرف ہلکا سا بائل کروں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور میں اس میں ڈالوں گی نمک صرف نمک باقی بات میں تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر اس کی تیاری اچھا جی میں نے ماش کی دال کے لیے جو مسالہ تھا وہ تیار کر لیا ہے میں نے بیاس کٹ کر کے رکھ لیا ہے تماتر ادرک اور اس کے لیے مجھے چاہیے ہاف کپ آئل اور یہ سب ڈرائی مسالہ ہے سوخ مرچ بی سی بی دھنیا پاورڈر نمک ہلتی اور ثابت کرا مسالہ تو بس دال ہماری پاول ہو رہی ہے یہ کر جائے گی تو پھر ہم بس اس کا مسالہ تیار کر رہی ہے میں اوپر سے اتار لوں گی اس کے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کم اچھا جی دال ہماری گل چکی ہے اور اس کا پانی ڈرائی ہو چک ہے یہ بلکل صافت ہو چکی ہے یہ دیکھیں تو بس اب میں سب سے پہلے آئل ڈال لوں گی اور آئل گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں پیاس ڈالیں گے بز اللہ چوتیین اور آس طرس ڈال رہ ہو چکی ہے تو بیچ زمی بات کے مس earناہ شکری اب اس میں جائیں گھٹا باتٹر مسالہ اس کب ہو چکے تو اب میں اس میں دال ڈال کی تو اس کو میں اپنے رکھ رہا ہے صرف پانچ سے تک کے لئے یہ دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے الحمدللہ ڈال ہوں گئی ہے تو یہ اس کی فائنل لک ہے میں نے کہا آپ کو دکھا دوں تو بہت ہی ایزی بندی اور بہت ہی مسئلی لگتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو مجھے لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت تو اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھئے گا تو آپ میں یاد تو انشاءاللہ قد ملیں گے اللہ حافظ